تو میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں نصیر جان کی کہ جس کو ٹوپی پین کا چرچ میں داخلے سے روکا گیا اب آ جاتے ہیں سردار رمیج سنگھ ارولا اس کو ہم کس کپیسٹی میں سروپ سمیت چرچ میں داخل ہونے دیتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی بھی کرسچن کبھی بھی کرتارپور بابا گرو نانک جی کے دربار پر یا حسن عبدال پنجہ صاحب پر جب آپ لوگ جاتے ہیں عبادت کے لیے کبھی بھی آپ کو سروپ کے بغیر یا سر پر رمال کے بغیر آپ کو داخلے کی اجازت ہے تو اگر وہاں پر آپ کو داخلے کی اجازت نہیں تو پھر سردار رمیج سنگھ ارولا کو کس کپیسٹی میں اور کیوں چرچ کے اندر داخل ہوتے وقت چرچ کی تقدیس کا اس کے تقدس کا کیوں نہیں بتایا جاتا کیا خود بائبل مقدس میں لکھا ہے اور تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی تو کیا آپ جو چرچ کے پاسبان ہیں آپ بشپ ہیں آپ پادری ہیں آپ چیرمین ہیں آپ خادم ہیں آپ خادمہ ہیں آپ بہو ہیں فادر ہیں تو پھر آپ نے چرچ کے تقدس کا خیال نہیں رکھنا تو پھر کوئی کون رکھے گا جب آپ چرچ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی چرچ کی بہرنتی کی گئی تو جب آپ کسی ایسے شخص کو اندر بلاتے ہیں جو غیر مسیح ہے تو آپ اپنے مفاد کی خاطر چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اور ذاتی مفاد کی خاطر آپ اس کو پرپٹ پر کھڑا کر دیتے ہیں کیا آپ کا یہ ایمان ہے کیا آپ کی یہ تعلیم ہے کیا آپ کا یہ جذب ہے کیا آپ کی یہی غیرت ہے چونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھے سمسی نے آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ بات کہی تھی تیرے گھار کی غیرت مجھے کھا گئی آپ کا بہت شکریہ